یہاں سے پریس کرتے ہوئے یہاں تک لے آئیں اور یہاں سے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بڑے آرام سے یہ دیکھیں کہ اس کو بٹھاتے ہوئے یہ لے آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ اور اس کا یہ کنیکٹر جو ہے یہ کیسے ریپلیس کریں گے یہ میرا ایک دوست میں کیا ہے تو اس کو دیکھیں تو یہ جگہ جگہ سے یہ کریک ہے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ہم ابھی رپیر کریں گے ٹوٹا ہوں گے چکر ٹوٹا ہوں گے ٹوٹا ہوں گے ٹا پیٹی اس کے لئے ایسے چلاتے ہوئے ایسے لے جائیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سپنگ نے فٹ ہونا ہے جس کو اوریجنل کنڈیشن میں آتا ہے وہ یہ ہے اوریجنل کنڈیشن میں یہ ہے ابھی آپ کیا کریں گے اس کا تقریبا یہاں تک ہے تو اس کو ابھی اس دھاگے کو ہٹا لیں اس کو یہ دیکھیں تو یہاں پہ رکھتے ہوئے اپروکشمیٹلی اس کے برابر لے جائیں یہاں تک یہ وائر وہاں سے بزارنے کے بعد یہاں تک آجانے چاہیئے اس کو تھوڑا سا اور نمبر لیں ٹھیک سٹیل وائر سٹیل وائر لیں گے آپ سٹیل وائر کا ٹکڑا لینے کے بعد آپ کیا کریں گے ٹھیک سٹیل رکھنے کے بعد یہاں سے آپ ٹویسٹ کریں گے ٹویسٹ کرنے کے بعد اس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں تک آپ اس کو کام لیں یہ وائر آپ یہاں سے ڈبل کر لیں یہ دیکھئے آپ نے اس کو فٹ کیسے کرنا ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اس کی فٹنگ ہے اور اس کی یہ واشر ادھر ہی ہونی چاہیئے اور ایسے رکھتے ہوئے آپ اس اس کے اندر ایسے انٹر کریں گے یہ آپ نے ایسے فٹ کرنا ہے تو ابھی دیکھیں اس کو تھوڑا سائے سے ارجسٹ کیجئے یہ سکرو یہ نٹ اس کے ساتھ لگنا نہیں چاہیئے اس کو ایسے فٹ کیجئے کہ یہ اپنی جگہ بنا لیں یہ دیکھیں تو اس کا سائز جو ہے نا یہ تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ تو اس کو ہم تھوڑا سا کاٹ لیں گے یہ سائز پہ رکھتے ہیں رکھانے میں ایسے رکھئے تو یہ دیکھیں فٹنگ اس کی فٹنگ نہیں بڑھ رہی ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہ اس کی پینیں اس کے اندر ڈالیں گے ایک واشر ادھر ہونی چاہیئے یہ واشر ڈالیں گے یہ واشر ڈالیں گے اور ایسے رکھتے ہیں اس طرح سے آپ فٹ کریں گے یہ دیکھیں فٹ کرنے کے بعد اس کی یہ ہول والی سائٹ ہول والی سائٹ اس کو ایسے رکھیں گے اور اس کی بھی یہ ہول والی سائٹ پلین سائٹ باہر ہوگی ایک سکرین لگا دیں سات نمبر کا رنگ آپ لیں گے اور سات نمبر کے رنچ سے اس کو ٹائٹ کریں اس کو آپ بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کریں گے اس کے جسٹ ایک ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا ملٹی میٹر لیں گے ملٹی میٹر کو کانٹنیوٹی پہ رکھیں گے کانٹنیوٹی پہ رکھنے کے بعد اس کو یہ چیسی کے ساتھ اس کی کانٹنیوٹی نہیں آنے جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ کلیر ہے ابھی یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے اتنا کھینچنا ہے اس کو ایسے کرنا ہے کہ یہاں سے لے کر آپ اتنا کھینچیں گے کہ اس کی لمبائی اس کے برابر ہو جائے ابھی تو یہ لمبائی اس میں تھوڑی ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے ایک سائٹ سے کسی چیز پہ ہولڈ کر دیں اور ایسے رکھتے ہوئے ایسے کھولتے جائیں ابھی اس کو اس کے ساتھ لا پیئے ابھی بھی یہ اتنی لینڈھا میں اور چاہیے اس کی اور اس کو ادھر سے پکڑ کے تو پھر آپ نے کھینچنا ہے ابھی دیکھیں تو اس کی ایسے کھینچیں گے کھینچنے کے بعد اس کو پھر آپ نے کھینچنا ہے پھر سے نہ پیں گے یہاں سے لے کر ایسے اس کو نہ پیں ابھی اس کی تھوڑی سی لینڈھا اور چاہیے اتنی تھی تو یہ ابھی ٹھیک ہے ریزنیبل ہے کیونکہ جب اس نے آنا ہے تو اس کو ٹائٹ کر کے بٹھائیں گے ہم ابھی کیا کریں اس وائر کو یہاں سے انٹر کر دیں اس وائر کو ایسے انٹر کر دیجئے یہاں پہ اور اس کے ساتھ جو ہم نے یہ کلپ بنایا تھا کلپ بنایا تھا اور اس کو بھی آپ نے ایسے کر کے کشت دے دینا ہے ایسے آپ نے ٹویسٹ دینا ہے ایسے آپ سکیو ڈرائیور رکھیں گے اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ وائر نیچے ہیٹ پیدا نہیں کرے گی یہ وائر ہیٹ پیدا نہیں کرے گی اس کی وجہ سے ہیٹ یہاں تک کنیکٹر تک ہیٹ نہیں پہنچے گی اور یہ سیف رہے گا اس کو آپ نے یہ کر دیا اس طرح سے دا بھٹا دے گی ایس کو اس طرح سے اس کے اندر بٹھا دے گے یہاں سے کرنے کے بعد اس کو پریس کر دیں نیچھے اور اس کے آگے ایک واشر رکھیں واشر رکھنے کے بعد پیچھے اس کا نرپائٹ کر دیں کیونکہ اس کا اوریجنل سکیو ٹائٹ نہیں ہو رہا تھا اس کو ہم یہ سکیو لگا کے ٹائٹ دیں اس کو ہم ویریفائی کھڑنا ہی اور ابھی آپ کیا کرنا ہے کہ اس کو یہ دیکھنا ہے یہاں سے سائٹ پہ ہوں اور یہاں سے سائٹ پہ ہوں اس کو آپ نے ایسے کرنے میں اس کو باہت نکال لیں اس سکرنگ کو بھی ادھر سے فٹ کر لیں برابر کر لیں یہاں سے کرتے ہوئی اس کو ابھی آپ نے درست کرنا ہے یہاں سے رکھتے ہوئے اس کو آپ ٹویسٹ کریں اندر کی طرف اور اس کو بڑے آرام سے ایسے چلاتے ہوئے پہلے آپ نے اس کو ایسے ہی سیٹ کرنا ہے تو آپ نے فورس نہیں دینے ایسے کرتے ہوئے یہ لے جائیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کوئی چھاپنٹ اس کی لمبائی چھوڑائی کو یہاں سے چلتے ہوئے ایسے آ جائیں یہاں سے چلتے ہوئے ایسے آ جائیں یہاں سے چلتے ہوئے ایسے آ جائیں ابھی آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ تھوڑا سا آپ کھینچ کے لائیں گے تو یہاں سے دے کے یہاں تک فیصلہ آپ کا اس میں ٹنشن دینی ہے آپ نے بی بی تو میں نے فری رکھا ہے اس کو آپ نے بلکل آرام سے دیکھ جانا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی میں تھوڑی تھوڑی ٹنشن دے کے اس کو ایسے بٹھاتا جا رہا ہوں بٹھانے کے بعد یہاں پہ آیا پہلے میں نے فری رکھا تھا ابھی اس کو تھوڑی سی ٹنشن دے کے لے کے جا رہا ہوں تھوڑا سا کھچاؤ دے کے آپ اس کو لے کے جائیں گے اور اس میں یہ بہت کیر کی بات یہ ہے کہ کسی جگہ سے آپ کا سپرنگ لمبائی یعنی ان کا درمیانی فاصلہ جو ٹرم ہیں جو آپ کے ہیٹر کے ٹنش ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے کم یا زیادہ نہیں کرنا اسی لئے ہم نے پمیش کر کے اس کی میئرمنٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کھینچا تھا برابر دونوں سیروں سے پکڑتے ہوئے برابر کھینچا تھا تاکہ اس میں برابر کھچاؤ آئے دونوں اینڈ کو آپ دھاگا رکھیں ساتھ جو آپ کی میئرمنٹ آپ نے لی ہے وہ ساتھ رکھیں گے ساتھ رکھنے کے بعد ابھی دیکھیں یہاں سے اس کو پریس کرتے ہوئے آپ لے کے جائیں گے یہاں سے پریس کرتے ہوئے یہاں تک لے آئیں اور یہاں سے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بڑے آرام سے یہ دیکھیں تو اس کو بٹھاتے ہوئے یہ لے آئیں ابھی دیکھیں تو یہ بالکل سیم ہے کسی جگہ سے کم زیادہ نہیں ہے تو ابھی ہم اس کی کیبل لگاتے ہیں کیبل لگانے کے بعد اس کی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کہیں شاٹل کو نہیں ہے کہیں ہیٹل اس کا باڈی کے ساتھ پچک نہیں ہو رہا ہے یہ میں نے اس کو بٹھا دیا یہاں سے بھی ہمارا کنیکٹر فکڑ ہو گیا اس کو یہاں تک کریں گے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے شاٹل تو نہیں ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے ایسا دیکھیں کانسیوٹی پہ دونوں وائز کو ساتھ جوڑیں دوڑنے کے بعد یہ دیکھیں ایک اینڈ پہ لگائیں اور اس کی بارڈی کے ساتھ لگائیں بارڈی کے ساتھ اس کا شاٹ نہیں ہونا جائے دو تری وائز کے ساتھ لگائیں تو اگر دونوں کو لگائیں گے تو یہ فورٹی اوم ریزسٹنس آ رہی ہے جو کہ اس ایلیمنٹ کی ہے فورٹی اوم ریزسٹنس آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بارڈی کے ساتھ اس کی کوئی کسی قسم کانٹینیوٹی نہیں آنے جائے گی شاٹی جس کے کہاں کہاں سے ہوتے ہیں یا تو یہ اس جگہ سے جہاں سے آپ نے کلیکٹر لگایا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے یا یہ یہاں سے بارڈی کے ساتھ ٹچ ہو سکتی ہے یہ وائر ادھر یا ادھر تو کیا ہے کہ اس کو ایسے کاٹ دیں مزید فری کرنے کے لئے یہ دیکھیں ابھی اس کو لوز نہیں ہونا چاہیے یہ لوز ہوگا تو سپارکنگ ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ